موسیقی 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 دیکھیں ہوں گی چکن کی فرائی چکن وغیرہ کی تو اس میں میں ڈو کوڈنگز بناتی ہوں ویٹ کوڈنگ اور ایک ڈرائی کوڈنگ لیکن اب کی میں نے ویٹ کوڈنگ والی نہیں بنائی تھی میں نے جس چل وارٹر میں یہ بھی آپ کچھ لوگ ریسیپی ٹرائی یہ بھی ریسیپی کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ٹرک کے ویٹ جو ہوتا ہمارا کول وارٹر لیتے ہیں ڈرائی انکریڈینز میں ایسے ہمارے کوڈ کیا پھر اس کو پانی میں ڈالا ہندے پانی میں یک چل وارٹر جوتا ہے آئیس والا وارٹر اس میں کیا ڈپ کیا پھر دوبارہ سے اس کو ڈرائی جو بیٹر ہے ڈرائی جو انکریڈین سے وہ لگا لیتے ہیں اس سے بھی کرسپ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں میں نے ایک چیز ایڈنی کی تھی بیکنگ پاوڈر میں نے ایڈنی کیا میں نے کہا زبا کرسپ نہ ہو جائے بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنے سے پھر وہ آئل بھی بہت زیادہ سو میں نے وہ آوائیڈ کر کے سیمپل سی کوڈنگ کی تھی تاکہ بچوں کے لبروز ہوئے وہ اچھے رہے ماشاء اللہ نمتہ بھی جاتی آپ کو پتہ ہے سو یہ میری جو چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت اچھی ریڈی ہو گئی تھی کوئی مستہ نہیں ہوتا پراتھے میرے وہی ریڈی منٹ پراتھے ہیں میں وہی بنا رہی تھی تین بنانے تھے مجھے اپنے ہزبین کے لیے بھی بریک فاسٹ میں نے وہ بھی گھر کریں جاتے ہیں ان کے لیے بھی دینا تھا اور انابیا نمتہ کا رول تھا یہاں میں پہلے ایک بنا رہی ہوں ایک کر کے ہی میں لے کے آتی ہوں فریزر سے کیونکہ مجھے باہر رکھتے ہیں جیسے ہی باہر رکھو تو یہ فوراً سوفٹ ہونا شوئے ہو جاتے ہیں تو جب سوفٹ کرو تو وہ پھر چپک جاتے ہیں سو اس لیے میں ون بائی ون ہی لے کے آتی ہوں ابھی میں ایک بنا رہی ہوں پھر میں جاؤں گی میں دوسرا لے کے آنگی پھر میں جاؤں گی میں تیسرا لے کے آنگی میں یہی ملک بائی ون لے کے آتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے ایک بی بوائل کرنے رکھتے تھے انابیا نمتہ صبح جو بریک فاسٹ میں کچھ بھی نہیں کھاتی جس ایک بوائل ایک اور ایک کپ ملک ناشتے میں پھر بھی صحیح ہے بچوں کی ٹائمنگ شورٹ ٹائمنگ زیادہ ٹائمنگ لمبی نہیں ہے اس پر اس میں ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے جیسے ان کی ٹائمنگ صبح نو بجے کی ہے تو آٹھ بجے میں ان کو اڑھاتی ہوں سابا آٹھ پانہ بجے پھر میں نے تیار کیا پانچ آس پر میں نے انہوں نے لنچ کیا اپنا پھر پھر ساری آٹھ بجے ہم لوگ ان کو میں ڈروپ کرنے جاتے ہیں میں اور ان کے پاپا جاتے ہیں ہم لوگ خود ڈروپ کر کے آتے ہیں بچوں کو سکول پھر پک کرنے میں جاتی ہوں سو یہ ہے کہ تین ہنٹی ٹائمنگ ہے بارہ بجے چھٹی ہو جاتی تو اس طرح مجھ تسلی رہتی ہے کہ صبح چلو کچھ کھا کے گئے ہیں ایک بھی کھا لیا ہے اور ملک بھی پی لیا ہے اور لنچ میں بھی بینے ان کو دے دی ہیں پراتا وغیرہ رول پراتا تو وہ بھی آرام سے کھا لیں گے اس طرح میں نے ایک ایک کر کے تینوں کے پراتے پرپریئر کیا تھے یہاں میں ان کی وارٹر بارٹلز پھل کر رہی ہوں اچھا پراتی کے ورائیٹی یہ تھی کہ انابیا اور اس کے باپا دونوں چیزیں کھا لیتے ہیں مایونیز بھی اور چلی کیچپ بھی ان کی دونوں چیزیں میں نے لگا دی تھی اس کے اندر رول کے اندر لیکن انمتا میڈم کو جسٹ مایونیز چاہیے وہ کیچپ نہیں کھاتی تو اس کا میں نے مایونیز والا الگ سے بنایا تھا کہ اس کے رول کو میں نے یاد رکھا تھا کہ یہ مایونیز کا ہے اس میں کیچپ بلکل بھی نہیں اگر کیچپ بھی چھوڑ دیتی ہے وہ بلکل بھی نہیں کھاتی ہے اس طرح میں نے دیکھا یہ فلی پیک والا میرے ان کے پاپا کا ہے انابیاں نمتا کے باقی انابیاں نمتا کے ہیں ساتھ ساتھ میں نے ایک کیچپ رکھ دی تھی جنی رکھ دی تھی میٹھے کے میٹھے میں تھوڑا سا ڈیزر ٹائپ کا جاتا ہے فروٹ بہت کم لے کے جاتے ہیں یہ لوگ کو وائد کرتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں ڈال دیتی ہوں کبھی سم ٹائمز لیکن اقصال ایسا ہی ہوا کہ جب بھی میں نے ان کو فروٹ رکھتے دیا ہے تو وہ ہاف ہی ختم کرتے ہیں اور ہاف واپس ہی آتا ہے اس وقت سے میں کوشش زیادہ ڈالتی نہیں ہوں فروٹ وغیرہ باقی یہاں یہ دونوں کے لنچ باکس ریڈی ہو گئے واتر بوٹلز بھی میں نے فل اپ کر دی ہیں اب میں لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھ دوں گی اور واتر بوٹلز تو یہ ہنگ کر کے جاتے ہیں یہاں انمتہ ریڈی ہو گئی تھی ماشاءاللہ میں نے انمتہ کی پکچر کھینچی انابیا کا موڈ نہیں ہو رہا تھا باتا نہیں اس کو کیا بہا میں نے انمتہ آج میں آپ کی ویڈیو بنانوں کری نہیں ویڈیو نہیں بنوانی میں نے کہا اوکے بیٹے آپ کی مرضی نہیں موڈ ہو رہا تھا صبح صبح اس کا ویسے تو فریش ہوتی ہے سکول کے لیے لیکن ویڈیو کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو انمتہ سے باتیں کری ہیں انمتہ اپنے سکول جا ر باتیں ماشاءاللہ فل فریش ہوتی ہیں انمتہ بھی ماشاءاللہ ایسی سکول جاتی ہی جیسے انابیا جاتی تھی بالکو بھی تاک نہیں کرتی ہیں پھر ان کو جب سکول سے چھوڑ کے آ کے جب سکول سے چھوڑ کے آ گئے تو پھر آ کے میں نے کہا چلو آر آج کھانے میں ہم لوگ بناتے ہیں بلیک چنے کالے چنے چاول مجھے اتنے پسند ہیں بہت مزا آتا ہے ان کا اور اس کا شربہ بنتا ہے نا وہ رائز میں زبا ہو اور چھنے کم ہو رائز کے ساتھ وائل رائز کے ساتھ کم شروع۔ یہ بھیگو ہے جہاںhar کتا ہے یہ میں seven کو سے شروع بھیگو کر رکھتی ہے یہ quite 더 کوئی سوال رائز کے موそうですね غلق آپ نے زبا سکھ گا صغی اللہabl momencie تی میرا سے جس طckedب کتا ہے پائنے بھیگو دیلے میں اپنے بھیگو دیکھ te چسرے اس موجزی کے ساتھ موچوب کافffiti البوھر سے کیا بھیگو دے جو کہوا کوئی رائز اللہ نافذigkeit کہ آپ کرتی ہیں رائز ملcool دارے اور بھیگو دیکھ کے بھیگی ٹاکھے اسیب بھیگو دیا سکتا ہے جب جا پہ ہوں تو تو گ اسٹریشنری مانگواتے ہیں سکول والے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ایک ایک بچے سے اتنی اسٹریشنری مانگواتے ہیں کرتے کیا ہیں ہر فنکشن مطلب ان کو ہر جب فنکشن کو چیز کرنی ہے کوئی ڈے آرہا ہے گرین ڈے بلو ڈے ریڈ ڈے جو اس پر چیزیں بچوں کی الگ چاہیے ہوتی ہیں یہ سب کچھ ان کی الگ ہی ہیں ملک کریپ پیپر الگ ہے گلیز پیپر الگ ہے سوف کارڈ شیٹ الگ ہے ہارڈ والی کارڈ شیٹ الگ ہے اور یہ گلیٹر شیٹ الگ ہے پینسلز الگ چلو پینسلز وغیرہ تو مان لیا کہ بچے پینسل وغیرہ لے کے نہیں جاتے باقی چیزیں تو آپ سکول پروائیڈ کر سکتا ہے نا جو ایکٹیویٹیز وغیرہ کے لیے ہیں اے فور پیپرز جو ان کے سمپل ہوتے ہیں کلر فول اے فور پیپرز ہیں وہ بھی پیرنس ہی کرے لاسٹ ریم بھی انابیہ کے لیے آپ کی دونوں کی لیے اب کی دونوں کی ایک ساتھ لیں تو ایسے لگا تھا کہ پہاڈ ڈالیا یقین کرے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سچ میں ملک انہوں نے جو شاپنرز وغیرہ تھے شاپنرز وغیرہ تھے شاپنرز وغیرہ تھے میں نے ایڈیڈ لیا میں نے کہا چلو یار چھوٹے چیزیں یہ چل جاتی ہیں اے ریزر ممینے پورے ہی لیا باقی پیپرز والا تھے وہ یہ سب کچھ لینا تھا لیکن کچھ کچھ چھوٹے چیزیں دوں میں دو دو مانگا لیے بھائی سیزر کا کیا گام ہے ایک بچے کیپرز سیزر آپ نے سیزر تو یہی کی استعمال کرنی ہے ایڈا یقینکار لیں سیزر صاحب اے فور پیپرز اندھوں نے لکھے کہ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ گیا الگ تھے اور کلر فل ون ہنڈرڈ والے الگ تھے انابیا کو تھیم دی تھی اندھوں نے یلو اور انمتا کی تھیم دی تھی اندھوں نے گرین تو انابیا کے ساری چیزیں یلو کلر میں تھی انمتا کی گرین تھی اور اسے طرح ان کے پوسٹر کلر بھی تھے پوسٹر کلر بھی ایڈ کے بیچ میں وہ جو شوپڑ چھوٹا شوپڑ کو نظر آ رہا ہے اس میں تھی چیزیں اتفاق سے پینسل وغیرہ بھی ہمیں ایسے کلر میں ملی ہی تو میں نے وہ یلو انابیا کی گرین لے ہی تو بلکل ہی تھیم اچھا بن گیا تھا یہ چیک کریں انابیا کوئی پینسل کلر پینسل وہ بھی گرین کلر کی مل گئی تھی اور باقی یہ چھوٹے شوپڑ میں ہم نے ایک سے رکھ لیا تھے اس میں گلو سٹکس تھی یہ برشتے دو قسم کے ایک سمال پرشتا ایک بڑا برشتا پوسٹر کلرز اور سیزر وغیرہ چھوٹے شوپڑ کے سارے چیزیں میں نے ریزر وغیرہ اس شوپڑ میں ڈال دیتے ہیں سو بس یہ ہی تھے آج کل چھوٹا سا ویلوگ میری مورننگ روٹین اور یہ بچوں کی سریشنری ہوفولی آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا آج کا ویلوگ آپ لوگ نے انجوائے کیا ہوگا ڈیلی روٹین ہے سیمپل سی مورننگ کی جو ایک مدرز کی ہاؤز وائف کی ہوتی ہے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں جو جسپ کرتے ہیں وہی میری بھی سیمپل سی روٹین ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا ضرور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے تو جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضروری آ رکھئے گا اللہ حافظ